جی اسلام علیک کا حمزہ کیا ہاتھ جالے مبالکم اسلام سر الحمدللہ حافظ نائے ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں حمزہ صاحب سے پہلے تو آپ کو بری طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے نمبر لیے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا سر یہ ساری آفتی محنت ہے جو مطلب ہے اتنے نمبر آئے ہیں ماشاءاللہ نہیں دیکھیں اس میں آپ کی بھی محنت ہے میری اکیلے کی محنت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نے جس طرح سے پرپیلیشن کی جس طرح لگن سے آپ نے تیاری کی اپنا پورا فوکس رکھ کے آپ نے ہر ایک چیز کو سمجھا وکیبلری کو سمجھا گرائیمر کو سمجھا ریڈنگ پارٹ کو سمجھا ساری چیزوں کو سمجھا تو آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے سٹوڈنٹ کی موٹیویشن کے لیے کہ کس طرح سے آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک تیاری کی آپ نے کون کون سی چیزیں من دے نظر رکھی کتنا زیادہ ڈیلی آپ لوگ ٹائم دے رہے تھے فوکس کر رہے تھے سٹڈی پر کیونکہ کتنے آورز آپ ڈیلی کے سٹڈی پر فوکس کر رہے تھے شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے ساری چیزیں بتانی اور ساتھ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کب سے آپ نے یہ چیزیں سٹارٹ کرنا شروع کی تھی اور جو جو چیزیں جو جو مشکلیں آپ کو پیش آئیں وہ تھوڑی سی آپ نے ہمیں گائیڈ کرنی ہے بچوں کے لیے سر میں نے نا یہ آٹھ طریق ہو سار اس کی قویتی ریجسٹریشن اس کے بعد سر میں نا سٹارٹ ہو جاتا تھا آپ کے جو یہ چینل اس پر میں نے سر بقایتگی سے آپ کے جو لیکچے لینا شروع کر دیئے تھے تو اس میں ساتھ جو بھی کرتا تھا پھر میں نے بال میں چھٹیاں لے لی تو میں نے پاس سر ٹائم یہ دیکھ لیے کہ اٹھائیس دیو کو میرا ٹیسٹ تھا تو اس کو میں نے مجھے نظر رکھتے ہوئے سر میں صبح آرہ سے لے کر آت بارہ مجھے دس پڑھتا سولان سالہ گھنٹے میں نے جو آپ نے کہا تھا کہ چارے چارے بکے ریڈی ہوگی تو آپ کی جو ٹیسٹ پہ جو گریپ تھا نا وہ مطلب ٹھیک ہوگی وہ میں نے میرا ذہن تھا کہ میں نے چار بکے تیار کرنی ہے وہ میں نے جس طرح آپ نے کہا تھا میں نے ماشاء اللہ وہ چارے بکے تیار کی ہیں تو اس کے ساتھ اس کو پھر آپ نے کہا تھا اس کو رپیٹ کرنا ہے تو میں نے اس کو رپیٹ بھی کیا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ یہ میں نے بیس دن تک میں نے چار بکے کمپیٹ کر لی تھی اور جو اٹھائیس دن تک میں نے اچارے بکے رپیٹ کی سوری آپ کی بات کاٹھ ہو رہی ہے اچھا دیکھیں آپ نے مطلب کہ یہ بیس دن کے اندر اندر کو گوٹھروں بھی کیا ساتھ میں رپیٹ بھی کیا ان کو جی سب میں نے بیس دن تک اپنا جو پورا کھوٹ تھا نا وہ مطمبر کر لیا تھا وہ وہ میں نے اپنا ٹائم میں نے خود کیا مطلب کہ صبح اٹھ سے لے گا سولا سولا گھنٹے پڑھ کے مطلب اور الحمدللہ پھر میں نے وہ اٹھائیس دن تک میں نے اس کو دوبارہ رپیٹ کیا ایک دفعہ اچھا اس میں مشکل آتی تھی آپ کو مطلب کہ کی مشکل آتی تھی ریڈنگ کی مشکل آتی تھی مجھے صاحب جو مشکل تھی نا وہ یہی تھی مطلب کہ پورا بڑا دن بیٹھ کے پڑھنا وہ مشکل آتی تھی اور مشکل اس میں کوئی نہیں تھا تھوڑا تو مشکل یہ ہوتا ہے کہ مطلب زبان ایسی ہے صبح سے لے گا مندہ شام تک پڑھتا ہے تو اپنا دباغنا سر میں درد تشیل ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے کنٹینیوزلی کوئی نئی چیز ہے نا اس پر ٹائم دینا بڑا مشکل ہے اب ہی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے مطلب اس میں کونسی چیزوں پر زیادہ فوکس رکھا تھا ریڈنگ پر زیادہ فوکس رکھا تھا ویکیمیڈی پر فوکس رکھا تھا لسننگ پر فوکس رکھا تھا اور یہ چیز بچے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم بک ون کر لیں ہم اسے پاس ہو جائیں گے ہم دوسری بک کو نہ کریں یا لسننگ ریڈنگ کے کچھ کچھ سوال کر لیں ہم اس سے پاس ہو جائیں گے کیا ایسا possible ہے اور کیا ایسا بھی scene ہے کہ book one کر کے just our test pass کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی scene ہے اس طرح کا کوئی نہیں سار بات یہ ہے کہ book one سے تو آپ کا basic کمپیٹ ہوگا جو مطلق ساری وہ اس کی grammar وغیرہ ہے جو آپ کی techniques ہیں paper کی وہ آپ کی نہیں حل ہوگی تھی میری تو کوشش یہ ہی رہی ہے کہ پورا کے پوری چار ساہبی آنا وہی میں نے کمپیٹ پہلے کرنی ہے کہ پھر ہی مطلق کہ آگے کچھ نہ کچھ سوچنا ہے ابھی آپ یہ بتائیں کہ paper book one سے آرہا ہے book two سے آرہا ہے یا reading listening book سے آرہا ہے ہزار پھر دونوں bookوں سے آتا ہے اس میں grammar کا سوال بھی آتا ہے اس کے علاوہ جو گنتی کا سوال ہم آرہا ہے اس کا بھی آتا ہے طریقہ بھی آتا ہے سوال ٹھیک ہے تو وہ سر ہر جسے سوال آتے ہیں میرے خیال میں آپ سے پڑھا ہوگا وہ تو الحمدلیلہ چیز کر لے گا اچھا book two سے کتنا portion وہ cover کر رہے ہیں جو paper کے حوالے سے کیونکہ reading کا portion جو ہے نا وہ book two سے آرہا ہے تو reading کے جو سوالات ہیں وہ book two سے کتنے کا آرہا ہے آپ کے اندازے book two سے سر مجھے تین چار سوال آئے ہیں انہوں نے ابھی مجھے اتنا یاد نہیں ہے تین چار سوال مجھے بتائے آئے ہیں انہوں نے سر ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے نا وہ vocabulary اٹھا آگے نا اسی کا سوالب نائے ہوتی ہیں وہ سر جس طرح آپ نے کہا ہے کہ vocabulary آپ کی مضبوط ہوگی تو آپ کو سوال پڑھنا آسان ہوگا reading آپ کو پڑھنی آتی ہوگی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا وہ vocabulary میرے پاس کافی تھی اس کے علاوہ میں نے وہ practice کی تھی اس کو reading کرنے کی اچھا دوسری book جو ہے مطلب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ضروری ہے اس کے لیے paper کو باس کرنے کے لیے سر بہت ضروری ہے کچھ لڑکے کہتے ہیں کہ چالیس کے بعد start تک chapter کر لیں لیکن سر طرح پہلے وہ شروع پڑھنے chapter نہیں کریں گے تو آپ کو وہ جو grammar ہے اس کا جو پورا کہہ لیں ایک طریقہ سمجھ نہیں آئے گا وہ سر وہ دونوں book آپ کو پڑھنی میرے کال میں لازمی ہیں culture related سر مجھے وہ سوال تو نہیں آتا لیکن سر وہ تو کہہ لیں کہ grammar اس میں ساری کتھاری یوز ہوتی ہے چلیں ماشاءاللہ آپ کی اچھی کوشش ہے تو بچوں کے لیے آپ کی طرف سے کوئی بھی کہہ لیں کہ suggestion آپ کیا دیں گے کہ کس طرح سے آپ وہ تیاری کریں کتنا time daily کا وہ دے رہے ہیں سر یہ ہر بندے کا اپنا ایسا آب ہے اگر کسی بندے باز time کافی زیادہ ہے اس کو تو بھی مسکتا نہیں ہے بہت آسانی سے کر لے گا جس کے پاس time کام میں امریکہ میں اس کے بارے میں صرف سنا سیرس ہونا پڑے گا کیونکہ جب تک ہم اس کے بارے میں سیرس نہیں ہوگا یہ test pass نہیں ہوگا صبح سے لے گا شام تک اس کے بارے پڑھنا پڑے گا لازمی اچھا ایک اور میتھ بڑی قائم ہے کہ تکہ لگا سکتے ہیں جھگاڑ لگا سکتے ہیں بہت ساری جگہوں سے میں نے یہ سنا بھی ہے کہ ہم آپ کو tips دے دیں گے tricks دے دیں گے مطلب کہ option number 3 فلانے فلانے سوال کی 3 number option آپ نے ڈک کر دی نہیں ہے فلانے فلانے سوال کی آپ نے فلان option ڈک کر دی نہیں ہے کیا ایسا بھی کوئی چین ہے کہ تکہ شکا لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا ہے صرف تکہ شکا نہیں لگتا یہ صرف باتیں بڑھیں یہ تکہ لگ جاتا ہے تکہ صرف جس کا لگتا ہے اس کے 90-90 اتنے پاس آتے ہیں اسے اوپر نہیں آتے ہیں اسے اوپر لینے کے لئے صرف میرے دی کرنی پڑے گی بندے کو میں نے صرف اصل میں پیچھے صرف بھی ٹیسٹ دیا تھا میں نے صرف ایکیڈمی سے فیصلہ باس ہی ہمارا نا تیاری کی تھی وہ مطلب میں نے بھی غلط نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی ہر بندے کا اپنا سٹیار ہوتا ہے پڑا آنے کا پورا ہی ساتھ مطلب تیاری مطلب کروائی تھی ایک سو بیس پچیس نمبروں کی تو ساتھ نے اپنا ماند ہوتا ہے کہ شاید ایک دو ترکیر لگ جائیں گی میری ساتھ تیاری تھی ایک سو داس نمبر تو وہ میری میری ساتھ اس پر پی نمبر پورے نہیں آئے اس دواز میں نے سوچ لیا تھا بلکہ میں نے پیچھلے سال کا ہی سوچا تھا کہ میں نے آپ کا ہی کوشش کرنی ہی یا آپ کے لائف کلاسس دینی ہے ہی تو آن لینڈ بیٹھ کے پڑھنا کر رہی میں نے الحمدلہ آپ ہی تو مطلب اس کے احسانے رکھ کے سارا گھر آپ کمر کی ہے تو حمدلہ یہ اسی کا تیجہ ہے چلے ماشلال جی بہت بہت مبارک ہو اگین آپ کو اور مطلب آپ کا یہی ہے کہ سارے جو پروسسس کا سارا نوگ بلو باب یہی ہے کہ جتنی زیادہ آپ لوگ سٹڈی کریں گے اگر چاروں بکس پہ آپ لوگ فوکس کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے پاس ایک تو ڈیرزاری بکیٹری ہو جائے گی ریڈنگ آپ لوگوں کی اچھی ہو جائے گی آپ لوگوں کو سنٹینس سٹرکچر کا سمجھ آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو کلچر کی سمجھ آ جائے گی مطلب کہ ہر ایک چیز کی آپ لوگ کو پھر ہو نو ہو جائے گی مطلب کہ اگر دیکھیں اگر چار بکس ہم کٹھی کریں تو یہ بن جاتا ہے اس کا دکریمنٹ سائز کہہ لیں کیکہ راؤنڈ بورڈ چار کلو کے راؤنڈ بورڈ اس کا بدن بن جاتا ہے جب چار کلو مواد آپ کے دماغ میں جائے گا تو ہوئی صدی کہ آپ کا دماغ ہے وہ کھلے گا اس کے آپ کو فائدے ہوں گے مطلب کہ وہ آپ کو پیپر میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر کی سوچ کے بیٹھیں اکثر لڑکے یہی سوچتے کہ کوئی نہیں ہو جائے کوئی یہ آسان ہے تصویروں والے سوال آجیں ہم ٹک کر لیں گے تو کار دا لیں گے سر آپ کی بات برکل ٹھیک لڑکے یہی سوچتے ہیں کہ میں یہ ٹکے لگ جائیں گے تصویریں آجائیں کہ اگر اس طرح سوچتے رہیں تو سوالی ٹیسٹ پاسمی ہوگا جب تک آپ اس کو سیرس لینا لیں گے چارے بکے لیٹنی کریں میرے خیال میں جس بند نے ٹاپ کرنا ہے سر اس کو چارے بکے کرنے لازمی ہے پاس کرنے بھی یہ چار بکے لازمی کرے کیونکہ جو ٹیسٹ کا پیٹر آنا اس کو سمجھنے کیلئے سر چارے بکے کرنے لازمی دو بکے کرے گا اس کے بعد ریڈنگ اور جو پیٹس کرے گا سر سمجھ سر کوئی سینی آوٹ کو بتاتا ہوں کہ سر مجھے شروع شروع بندے کو ہوتا ہے مجھے پیپر وار سے آئے گا جو جو کہتے ہیں لیکن جب پہلے پانچ سوال تو میں اتنا مطلب کہ مجھے تنشن نہیں تھی مہران ہو گئے تک کہ ہر چیز وہ چیز آرہی میں صرف یہاں سے میرے پاس ٹائم کام تھا جو میرے لسننگ کے اینڈ پہ ہوتے ہیں وہ لمبے سوال اور ریڈنگ کے سوال میں چھوٹ کے گیا تھا وہ میں اپنی زانت پہ اس کو فیل کر ہو تو میرے وہ سوال جلت ہوئے ہیں باقی الحمدلللہ جتنی میں مبارک ہو اور اگلا جو پروسس کے لئے بھی آپ کے لئے میں دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کا سکیل ٹیس کا پروسس بھی آسانی سے گزر جائے آگے میڈیکل کا پروسس ہو جائے اور آگے آخر میں جو آپ آگے 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 مار نہیں کہتا ٹھیک ہے مجھے اتنی طرح مطلب کہ اکل خیم ہو گئی یا کہ کون اچھا کون برا تو سر میں نے آپ کے لیکچر دیکھ نا یوٹیوب پر مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ اچھا میں نے ہر چیز آپ سمجھا رہے ہیں گرامر ٹینس پر بتائی جا رہے ہیں ہر چیز بتا رہے ہیں دوسر میں دلی طور پر آپ سے بہت راضی ہی جس بندے کا اپنا سٹوڈنٹ ہے بہت میرے پانی جزاک اللہ 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 کیبان موسیقی کیبان